نمسکار کسان بھائیوں سواگت ہیں آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل ایس کے اگری کلچر میں کسان بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے چنے کی کھیتی کے بارے میں سروات سے لے کر آخر تک آپ کو وہ کون کون سے جروری کام ہے جو کرنے ہیں جس سے آپ کی چنے کی فصل کا آپ کو بمپر اتبادن پرابت ہو سکے تو اگر آپ چنے کی کھیتی کرنے کا من بنا رہے ہیں یا چنے کی کھیتی کرتے ہو تو اس ویڈیو کو آپ لائک کرنا اور لمبے سمیہ تک یعنی کہ آخر تک اس کو پورا جرور دیکھنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دبا دینا کسان بھائیوں چنے کی کھیتی کے بارے میں ہم جانیں گے سروات سے لے کر آخر تک کون کون سی محتپون باتیں ان کا دیان آپ کو رکھنا ہے انہی کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جانکاری دینے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے ویڈیو سے شروع کرتے اور اس کے بوائی کے طریقے سے ہوتے ہوئے انڈ تک ہم جائیں گے تو کسان بھائیوں یہاں پر چنے کی اگر ویڈیو کی بات کرے تو چنے کی کھیتی میں تین پرکار کی مکھی ویڈیو آتی ہے یعنی کہ ایک تو ہو گیا آپ کا کابولی چنہ جو سب سے بڑا آکار کا ہوتا ہے دوسرا آجاتا ہے اس میں میڈیوم آکار کا جسو ہی ویسال چنہ بنا جاتا ہے اور تیسرا ہوتا ہے دیسی چنہ جو بلکل چھوٹا ہوتا ہے تو یہاں پر کسان بھائی جو ہیں سب سے زیادہ کابولی چنے کی کھیتی کرتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ اتپادن بھی انہی کا آتا ہے اور سب سے زیادہ منڈی بھاو بھی کابولی چنے کا ہی ہوتا ہے تو کابولی چنے کی اگر ہم بات کرے یا دوسرا چنہ بھی اگر آپ لگا رہے ہو تو آپ دھیان رکھیں کہ چنے کی کھیتی کبھی بھی سوکے میں نہیں کی جاتی جو کسان بھائی کرتے ہیں ان کا جو فیڈویگ ہے اس کے انسار اگر ہم بات کرے تو جو بھی کسان بھائی چنے کی کھیتی سے بمپر اتپادن پرابت کرنا چاہتا ہے وہ کسان بھائی پہلے ایک بار کھیت کی جھتائی کرے پھر کھیت کو پانی لگائے پانی لگانے کے بعد جب پانس سے سات دن بعد کھیت اوپر کی مٹی سوک جاتی ہے تو دوبارہ سے کھیت کی جھتائی کی جاتی ہے اور پاٹا لگا کر کھیت کو سمتل کر لیا جاتا ہے اس کے بعد لگبک تین سے چار انچ کی گھرائی پر چنے کی باؤنی کی جاتی ہے مسین سے اس کے بعد جو ہیں اسی نمی میں چنہ اوگ کر باہر آ جاتا ہے یہاں پر کسان بھائی جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ چنے کے ساتھ میں وہ کسی بھی پرکار کے اوپرکوں کا اوپیوگ نہیں کرتے ہیں جھرورت کے انسار پھر بعد میں دیا جاتا ہے اسپرے کے دواران یا چھڑکاویدی سے تو کسان بھائیوں چنے کی بھائی کے ساتھ میں کسی بھی پرکار کا اوپرک آپ کو کام میں نہیں لینا ہے اس کے بعد جب کھیت کی نمی میں ہی چنہ اوگ کر باہر آ جائے گا تو چنے کی ہائٹ لگ بگ آٹھ سے بارہ انچی یعنی کی ایک فٹ کی ہائٹ ہو جائے گی اس ٹائم پر چنے کی فصل کو فرشٹ پانی کی آگشتہ پڑتی ہے فرشٹ پانی میں کسان بھائی جو ہیں یہاں پر کچھ یوریا کا اوپیوگ کرتے ہیں یوریا سے پودے کی بھوجن پر کریہ بڑھتی ہے پودے کی پرکار سنسلیشن کی کریہ اچھی ہوتی ہے تو پودے کی گروہ بھی بڑھتی ہے کسان بھائیوں یہاں پر جب پودا آٹھ سے دس انچ کا ہوتا ہے تو بہت ستاری کسان بھائی اپنے جو پودے ہوتے ہیں ان کی کٹنگ بھی کرتے ہیں کٹنگ کرنے کے بھی کسان بھائیوں نے الگ الگ پرکار کی جھوگار بنائے ہوئے ہیں تو اس پرکار سے کسان بھائی چنے کی کٹنگ کرتے ہیں اور پھر یوریا ڈال کر پانی لگا دیتے ہیں پانی لگانے کے بعد جیسے ہی کھیت کی نمی سوکتی ہے تو پھرشٹ ایلی کا اسپری یہاں پر ہو جاتا ہے دوسرا ایلی کا اسپری فول اور فل والی عوستہ پر کیا جاتا ہے دو اسپری تو آپ کو چنے کی کھیتی میں ایلیوں کے کرنے ہی پڑیں گے اس کے بعد کسان بھائیوں چنے کی کھیتی میں پانی کا ایک مکھی رول ہوتا ہے کہ پانی کب کب لگایا جاتا ہے ایک پانی تو آپ شروعات میں لگا دے اس کے بعد جو چنہ ہے وہ فول اور فل والی عوستہ پر چلا جائے گا تو دھیان آپ کو یہاں پر یہی رکھنا ہے کہ جب فول والی عوستہ ہے چنے کے پودے پر پھولی فول آ رہے ہو اس ٹائم پر کبھی بھی چنے کو پانی نہیں لگائے جاتا یہ دھیان رکھنا یہ غلطی آپ کو نہیں کرنی ہے اگر فول والی عوستہ پر آپ چنے کی فصل کو پانی دے دوگے تو پھر چنے کی بڑوار ہونا شروع ہو جائے گی وہ جو فول ہیں وہ جڑنا شروع ہو جائیں گے وہ نئی نئی ٹائنیا نکلنا شروع ہو جائے گی تو فل کم بنیں گے اور لیٹ بننا شروع ہو گے تو فول والی عوستہ پر فصل کو پانی نہیں لگایا جاتا ہے اس کے بعد جب آپ کی جو فول ہیں وہ ستر سے 80% فل میں کنوٹ ہو جاتے ہیں وہ دانہ بھراو کا سمجھ شروع ہو جاتا ہے اس ٹائم پر کسان بھائی دو کام کرتے ہیں وہ دونوں کام ہیں ایک تو ہے فصل کو پانی لگا دیا جاتا ہے کیونکہ اس ٹائم پر جب آپ پانی لگاؤ گے تو ٹائنیا کم نکلے گی آپ کا جو فل بن چکا ہے اس میں دانہ بھراو اچھے سے ہوگا اور دانہ وکاس بھی کرے گا اس ٹائم پر اگر فصل کو پوسک تطور کی عوشکتہ پڑتی ہیں تو کسان بھائی یہاں پر Npk 0-34 یا Npk 0050 دونوں میں سے کسی ایک کا سپری اپنی فصل پر کرتے ہیں جس سے کی فصل کو پوٹیشیم اور فاس فورس کی پورتی ہوتی ہیں تو اس ٹائم پر ایک کلو جو Npk آتا ہے وہ ایک اکڑ کے لئے آتا ہے ایک سو اسٹی لیٹر پانی میں اس کو ملا کر فصل پر اسپری کیا جاتا ہے تو اگر آپ دوبارہ کی اللی کا فول والی عوشتہ پر اگر دوبارہ کی اللیوں کا اسپری کر رہے ہو اللیوں کو ختم کرنے کے لئے تو اس کے ساتھ میں آپ Npk 0-34 ملا کر اسپری کر دیتے ہو جس سے کی فصل کو یہ پوسک تطور پتوں سے مل جاتے ہیں جمین سے آپ کو زیادہ ماترہ میں یا زیادہ خرچہ کرنے کے آوشکتہ نہیں ہے ڈیٹھ سو دور سو روپے کا اندر ایک کلو مل جائے گا آپ کو اتنا ہی خرچہ ہوتا ہے اور یہ پوسک تطور فصل کو مل جاتے ہیں اس سے جو ہے فصل کا دانہ بھراو میں سویدہ ہوتی ہیں اور فصل کو پوسک تطور ملتے ہیں تو دانہ بھراو اچھے سے ہوتا ہے تو کسان بھائیوں اگر آپ چنے کی کھیتی کرنے کے لئے جا رہے ہو تو یہ مرتبون باتیں ہیں جن کا آپ کو دھیان رکھنا ہے چنہ جب بھی آپ لگائے ویڈیو اپچار اوشک کریں ویڈیو اپچار کرنے کے بعد ہی لگائیں تو کسان بھائیوں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئے ہوگی لائک سے سسکرائب جرور کرنا ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیا بھائی